اللہ ایک دفعہ اور کہہ دیں اللہ جب کوئی دمین کے اوپر اللہ کہے اسرافیر علیہ السلام کو آرڈر یہ ہے کہ چالیس سال انتظار کرو سور بھوکنے میں پھر کوئی اور کہہ دیں اللہ پھر مزید چالیس سال اس کے بعد نئے سیرے سے گنتی شروع کرو چالیس سال کی پھر کوئی اور کہہ اللہ اب یہاں سے چالیس سال شروع کرو قیامت کب آئے گی جب زمین کے اوپر کوئی شخص اللہ کہے گا اور اس کے بعد اللہ کہنے والا روح زمین پر کوئی نہیں ہوگا چالیس سال ایسے گزر جائیں گے پھر قیامت آ جائے گا تو لفظ اللہ جب تک لیا جاتا رہے اللہ کا نام جب تک لیا جاتا رہے قیامت نہیں آئیں گے آج کافر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے جب ہماری کشتی ڈوبے گی تو ان کا جہاد بھی ساتھ ہی ڈوبے گی کائنات اگر باقی ہے تو اللہ اللہ کرنے والوں کی وجہ سے اللہ کا نام لینے والوں کی وجہ سے باقی ہے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تو لوگوں نے کہا قیامت آ گئی پاکستان میں سیلاب آیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو جیسے کوئی قیامت آ گئی جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو عام طور سے لوگ یوں کہتے ہیں دیکھو کہ یہاں تو قیامت آ گئی اب غور کریں بات کو سمجھیں پوری دنیا کا نقشہ لیں اگر اتنا بڑا نقشہ ہو تو اس میں پاکستان تلاش کریں گے تو اتنا سوگ ہو اور اس میں آپ جنوبی پنجاب کو تلاش کریں گے تو اور چھوٹا ہو جائے گا کہتے ہیں جو قیامت آ گئی ترکی پوری دنیا میں دیکھیں تو تھوڑا سے بطر آئے گا اور اس میں وہ جو دس شہر بڑے ان کے تباہ ہو گئے وہ اور چھوٹے نظر آئیں گے پورے ترکی کی نشپت وہ قیامت کیا ہوگی کہ جب صرف ترکی کا ایک علاقہ یا پاکستان کا ایک علاقہ نہیں یہ پوری زمین تباہ ہو جائے گی پھر یہ زمین میں اسے لاکھوں بنا بڑا سورج اور سورج سے لاکھوں بنا بڑے بڑے ستارے اور سیارے یہ کہکش آئیں اور پھر وہ آسمان یہ کتنی بڑی ہے اللہ کی مخلوق درہا غور کیجئے اس کو درہا تسلی سے سمجھیں اس میں دونوں باتیں سمجھ جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ قیامت تو فدری بڑی ہوگی اور دوسرا انگل یہ اگر میں یہ چاہوں اس پوری کائنات کا نقشہ بناوں اور میں یہ دیکھوں کہ زمین کہاں ہے پھر زمین میں جلال پور پیر والا کہاں ہے اور اس کے اندر میں کہاں ہوں کہا یہ ممکن ہے اس پہ دونوں زبر کرتے ہیں نقشہ بنتا ہے گھر بنتا ہے نقشہ بنتا ہے شہر کے نقشے بنتے ہیں کالونیوں کے بنتے ہیں ملکوں کے نقشے بنتے ہیں دنیا کے نقشے ہوتے ہیں کاغاز میں بنائی جاتے ہیں تو ایک ہی بات میں دونوں باتوں کو ہوں اگر ساتھ ساتھ سمجھیں تو مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی انسان پانچھے فٹ کا جیسے اوپر چلے جائیں تو پہاڑ اس سے اوچھے بڑے پھر زمین پوری بڑی پھر زمین سے لاکھوں گناہ بڑا سورج پھر سورج سے اور لاکھوں گناہ بڑے ستارے سیارے فلاوں میں موجود بعض ستارے ایسے ہیں سیارے ایسے ہیں کہ وہاں ان کی روشنی ہمارے ہاں جب پہنچتی ہے تو کئی عرب سال چاہیے کس رفتار کے کئی عرب سال چاہیے یہاں تو کلومیٹر اور میل کا سلسلہ ہے نا جب خلاوں میں نکل جاتے ہیں دور جانا پڑتا ہے تو سائنس دانوں کو ایک نیا طریقہ متعالف کرانا پڑھا سفر کا پیمانہ کون سا روشنی کا پیمانہ انہوں نے بنایا روشنی کی رفتار ہے اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کیا جائے پورا سال نو نسروب سفر ہو تو یہ ایک نوری سال کرتا ہے یہ کتنا سفر ہوگا ایک لاکھ چھاسی ہزار میل سیکنڈ کی رفتار ہو اور کوئی سفر کر رہا ہو اور ایک سال تک بغیر رکے سفر کرے کہاں پہنچ جائے گا پھر ایک سال نہیں سو سال اور سے آگے ہزار سال پھر لاکھ سال کروڑ کئی عرب سال کے فاصلے تک کی روشنی ہے جو بھی تک ریکارڈ کی گئی کہ اتنے عرب سال وہاں سے تھے اتنے عرب نوری سال پہلے نکلی تھی آج زمین میں پہنچی یہ کائنات کتنی بڑی ہوگی ہے یہ میں اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے اور یہ جتنی بھی کائنات ہیں نا یہ ملکی بیز یہ سارے کے سارے آسمان دنیا کی نیچے اس کے اوپر آ پہلا آسمان پھر دوسرا دونوں آسمانوں کے درمیان مصافت پانچ سو سال پھر تیسرا چوتھا ساتوان پھر نیچے سات زمینیں جب قیامت آئے گی تو اس سارا کچھ ہی تباہ ہو جانا ہے وہ کیا قیامت ہوگی وہ کیا اِنَّ زَلْزَلَتَ سَاعَدِ شَيْءٌ عَظِيمٌ وہ کیا عظیم زلزلہ ہوگا اتنی بڑی مصیبت لفظ اللہ سے رکی ہوئی ہے اتنی بڑی تباہی اتنا بڑا حادثہ جو ہونا ہے ہو کے رہنے یہ لفظ اللہ کی برکت سے رکا ہوا ہے لفظ اللہ میں اتنی قوت تو ہے نا اتنی بڑی تباہی کو آنے سے رکا ہوا میں اور اگر آ اللہ اطاہ بابندی سے کرنے والے بنے ہماری پریشانی ہے کیوں دور نہیں ہوں؟ ہماری پریشانی ہے کیوں دور نہیں ہوں؟ ہماری مصیبتیں کیوں دور نہیں ہوں؟ حضر یعقوب علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا بنائی واپس آئی حضر یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے جس نے جب اللہ کو پکارا اللہ نے ان کے مدد کی حضر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو پکارا آگ میں اللہ نے مدد سے پکارا آگ بلے گندار ہوگئے تو میں اور آپ اگر اللہ کو پکاریں گے تو ہماری پریشانی ہے کیوں دور نہیں ہوں؟ اور دوسری بات اسی کے ساتھ ساتھی جو اس کائنات کی بھوسرتے ہیں والسما ابنیناہا بی ایدی و اینا لنوسعون اللہ خرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں یہ پھیلتی چلے جا رہی ہے تو اب دوسری بات جو اس نے شروع میں پوائنٹ دیا تدر بھی سوڑے در پہلے کہ انسان اگر اس کائنات کا نقشہ بنائے اور وہ چاہے کہ کائنات کے اس نقشے میں دنیا نظر آ جائے گا اور دنیا کے اندر پاکستان اور پاکستان میں جلالپور اور اس میں میرا گھر تو غور کیجئے اب ذرا اس بات کو اس والے میں ایک پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ جو فلکیات والے ہیں نا انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا نقشہ بنایا جائے ہماری ملکی وے کا بہت ساری کہکشہ ہیں صرف ہماری کہکشہ ہیں جو سورج ہے نا جو اس کا خاندان ہے آسمان میں صرف ہماری ملکی وے کا اگر نقشہ بنایا جائے اور اس میں زمین کے لیے صرف ایک ڈاٹ ایک نقطے جتنی جگہ رکھی جائے نقشہ بنایا جائے ہماری ایک اکیلی کہکشہ کا ہزاروں لکھوں صرف ایک کہکشہ کا نقشہ بنانا ہو اور اس میں زمین پوری زمین پاکستان جلالپور ہمارا گھر کوئی نہیں پوری زمین تو صرف اتنی جگہ اس نقشے پہ دینی ہو کہ ایک نقطہ تو انہوں نے بتایا کہ ایک سو پچاس کلومیٹر لمبا چوڑا وہ کامز ہوگا جس میں دنیا ایک نقطے کی صورت میں دکھائی دینے کی پوزیشن میں ہوگی کتنا بڑا پروردگار ہیں کتنا عظیم پروردگار ہیں وہ خود کتنا بڑا ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے وہ کائنات کی ان حصتوں میں نہیں سماتا وہ نہ سات زمینوں میں آتا ہے نہ سات زمانوں میں سماتا ہے وہ قلب مومن میں سماتا ہے انسان کے دل میں وہ سماتا ہے انسان کے دل کو اللہ نے کتنے وہ ساتے دی ہیں لیکن کاش ہم نے کبھی اپنے دل کو بھی دکھا ہو آج یہ موبائل فون کا زمانہ فتنے اس میں زیادہ کسی ترجم میں علامہ نگازتی ہے بیانات کے ریکارڈنگ کی اور دین کے کام کے لئے تو ہم تو اس سے بہت آگے اس دنجائش کا ناجائش فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کتنا نوجوان ہیں سیلفی لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے کس چیز کی سیلفی لیتے ہیں اس چہرے کی جو اللہ نے بنا دیا اس کی سیلفی لے کے خوش ہوتے ہیں کیا کبھی ہم جس وقت اپنے چہرے کی سیلفی لے رہے ہوں تو دل کی سیلفی اگر فرشتے نکال رہے ہوں تو دل ہمارا اس خابل ہے کہ اس سیلفی کو یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے پیش کے اوپر دل کی سکیننگ اسکین کی پکچر کو ڈال دیا جائے کسی کے لیے نفرت کسی کے لیے غصہ کہیں انتقام کہیں گناہوں کے ارادے کہیں حرام محبتیں چھپی ہوئی ہیں تو اپنے چہروں کی سیلفی لینے والے کاش اپنے دل کی سیلفی کی بھی فکر کر لیتے ہیں کہ اللہ اس چہرے کو نہیں دیکھتا وہ دل کو دیکھتا ہے ایک جگہ اللہ رب العزت نے باقائدہ شکوا کیا اپنے بندوں سے یہ اپنے آدم مان سکتا نہیں اے آدم کے اولاد تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا میں نے تمہارے گھر جنت کو تمہارے دشمن شیطان سے پاک کر دیا لیکن تم نے میرے گھر یعنی اپنے دل کو میرے دشمن یعنی شیطان سے پاک نہیں کیا یہ اللہ تعالی نے شکوا کیا ہے اے آدم کی اولاد میں نے تمہاری محبت میں تمہارے گھر یعنی جنت سے تمہارے دشمن شیطان کو نکال دیا لیکن تم نے میرے لئے کیا کیا محبت میں نے محبت میں